نگر نگم دھرمشالہ کے مرج ایریا کی 32,000 آبادی کو ٹیکس میں راحت دینے کی تیاری کی جا رہی ہے نگر نگم دھرمشالہ اس سمبند میں آگامی بیٹھک میں پرستاہ بھی پارت کرے گا پرستاہ پاس ہوا تو اس بار سرکار کو لکھا جائے گا یہی نہیں لکش یوجنا کے کاریوں کو بھی نگر نگم اسی سبتہ شروع کرنے جا رہی ہے جس سے کرونا کے چلتے بھی روجگاروں کا دش جھیل رہے لوگوں کو روجگار بھی پرابت ہو سکے گا آپ کو بتا دیں کہ نگر نگم دھرمشالہ نے پچھلے ورش مرج ایریا کے دس وارڈوں میں پروپرٹی ٹیکس میں ایک ورش کے لیے چھوٹ دینے کا پرستاہ سرکار کو پھیجا تھا جس کے تحت ایک ورش یعنی کی مئی ماہ سے مرج ایریا جس کی آبادی لگ بگ 32,000 ہے انس میں پروپرٹی ٹیکس لگایا جانا تھا لیکن کرونا سنکٹ کے چلتے ابھی تک مرج ایریا کو وارڈ کا سروے نہیں کر با پائی ہے ایسے میں سروے اپرانت نگم دوارہ اس سنبند مینڈر نے لیا جانا ہے ادھر نگر نگم دوارہ شہر کے ہوتلرز اور دکانداروں کو پہلے ہی تین ماہ یعنی کی مارچ اپرائل اور مئی کا پروپرٹی ٹیکس ماف کر دیا گیا ہے نگر نگم دھرمشالہ کے میئر دیوندر جگی نے بتایا کہ مرج ایریا کے دس وارڈوں میں پروپرٹی ٹیکس کو لے کر سروے کیا جانا ہے مرج ایریا کے لوگوں کو سجھا بھی دیئے ہیں کہ ہوتلرز اور دکانوں کی طرح ان کا ٹیکس بھی ماف کیا جائے گا اس سنبند میں نگم کی اگلی بیٹھک میں پرستہ بھی لائے جائے گا جس کے پاس ہونے پر اسے سرکار کو بھیجا جائے گا لکش یوجنا کے تحت اسی سبتہ کارے شروع کیے جائیں گے جس کے لیے فانڈ اپلبد ہیں اور میٹیریل کے ٹینڈر ایوارڈ ہو چکے ہیں دیکھیں پہلے تو مرج ایریا میں ہم نے سروے کرنا تھا جو کی لوگ ڈاؤن کے چلتے ہم کرنی پا رہے ہیں ابھی اور سرکار سے ہم نے پہلے پرمیشن مانگی تھی پچھلے سال کا اگزمٹ کرنے کے لیے اور ابھی لوگ ڈاؤن کے چلتے کیونکہ سروے نہیں ہو پایا اور بہت سارے لوگوں کا یہ سجھا بارے ہیں کی کیونکہ جو پردیش میں دیش میں جو آبدہ چلی ہوئی ہے اس کے رہتے ہیں مرج ایریا کا بھی جو ٹیکس ہے اس کو اگزمٹ کیا جائے تو پہلے تو ہم سروے کریں گے اور پھر سرکار کو لکھیں گے اس ورش بھی مرج ایریا میں جو پراپٹی ٹیکس ہے اس کو اگزمٹ کرنے کے لیے ہم سرکار کو پرستہ اپارت کر کے بیجیں گے دیکھیں پنچائیتیں جو مرج ہوئی تھی وہ نو پنچائیتیں ہوئی تھی اور اس میں دس وارڈ بنے تھے اور اس میں لگ بگ کوئی بتیس ہزار کے قریب آبادیش میں ہے دیکھیں ہمارے پاس لکھشے یوجنا کا پچاس لاکھ ابھی ہمارے پاس پڑا ہوا اور جیسے کی سرکار کے عدیش تھے کہ منرے گا اور لکھشے کے کام شگر شروع کر دی جائیں تو اس کے لیے ہم نے جو میٹیریل تھا اس کا ٹینڈر ہم نے کر دیا ٹینڈر آوارڈ بھی کر دیا مجھے لگتا ہے اس ہی ہفتے ہم لوگ دو تین دن میں ہی لکھشے کے کام شروع کر دیں گے